اگر پریشانی کا شکار ہیں میں آیوس نہ ہوں آپ کا اپنا مدنی چینل ہے آپ کا اپنا سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ ہاتھ و ہاتھ معلوم کر سکتے ہیں آپ روحانی علاج اور کروا سکتے ہیں ہاتھ و ہاتھ استخارہ مدنی چینل کے ناظرین نمبر آپ کے سامنے ہیں نمبر پر کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے کالز کا ہم سلسلے میں شامل کریں گے سلسلے کو مزید آگے کی طرف لے کر بڑھتے ہیں آئیے ترود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کسرت سے درود پڑھنا چاہیے کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مسئبتوں اور بلاؤں کو تالنے والا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے قبل آئیے ماہ رجب کی وہ پیاری پیاری دعا ہم پڑھ لیتے ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب میں پڑھا کرتے تھے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیک وآصحابک یا حبیب اللہ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیک وآصحابک یا نور اللہ آئیے مٹھ مٹھ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب یقیناً آپ نے کالز پر ریکارڈ کروائی ہوں گے روحانی علاج جاننے کے لیے اور استخدار کروانے کے لیے یقیناً آپ منتظر ہوں گے آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کے جانب دیکھتے ہیں کہ مارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنی کن معاملات کے بارے میں استخدار کروانا چاہ رہے ہیں قولت چلا دیجئے گا میرا نام حسن زیائن والدہ رات کا نام غزیہ بیگم اور میں استخدار کروانا چاہ رہا ہوں کہ کاروبار میں کوئی دشواری آ رہی ہے جو بھی کام شروع کرو میں لگے کام شروع نہیں ہو رہا پاک آسانی فرمائیں آپ کی دشواریاں آزمائشیں دور فرمائیں آپ کا استخدار کرواتے ہیں اور انشاءاللہ صلو جل روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے آئیے مدنی چینل کے ناظرین زیارت کرتے ہیں شہزادہ اتار جان عشین امیر اہل سنت دامد بقاتل علیہ کی الحمدللہ صلو جل بیعت کا سلسلہ جاری ہے محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تعالی علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا بچتا رہوں گا نماز روزے کی نماز روزے کی نماز روزے کی بابندی 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 کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا ماباکی نافرمانی ماباکی نافرمانی جھوٹ جھوٹ غیبت غیبت جغلی وعدہ خلافی گالی گلوج فلمیں ڈرامیں گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس طوبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندانے علی شان قادریہ روزویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضورِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جنابِ غوثِ عظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوثِ پاک کے غوثِ پاک کے غلاموں میں اٹھا السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ یہ مناظر مدنی چینل کے ناظرین ہم جو ملاحظہ فرما رہے تھے ملاحظہ کر رہے تھے اور شہزادہ اتار الحمدللہ بیعت کا سلسلہ فرما رہے تھے عاشقانی رسول الحمدللہ دور درست سے سفر کر کے آتے ہیں اور اس امید پر آتے ہیں کہ ملاقات بھی کریں گے شہزادہ حضور سے اور ان سے دعا بھی کروائیں گے دم بھی کروائیں گے اور ان بدرگوں کی برکتیں بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ زوجل کرم ہوگا تو یہ مناظر بھی انشاءاللہ زوجل ملاقات کے ہم وقتاً فوقتاً ملاحظہ بھی کرتے رہیں گے زیارت بھی کرتے رہیں گے یہ مناظر بھی انشاءاللہ زوجل ملاقات کے ہم دیکھتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ زوجل روحانی علاج اور استخارہ بھی جاری رہے گا دیکھیں ماشاءاللہ زوجل شہزادہ اتار جانشینِ امیرِ اہلِ سنت دامت برقاطم العلیہ عاشقانِ رسول سے الحمدللہ ملاقات فرما رہے ہیں پہلے بدھ کے دن ملاقات ہوا کرتی تھی اب الحمدللہ عاشقانِ رسول کے لیے سعادت مندی خوش خبری کہ انشاءاللہ جانشینِ امیرِ اہلِ سنت دامت برقاطم العلیہ انشاءاللہ بروز اتوار کو بھی اثر کی نماز کے بعد عام ملاقات فرمایا کریں گے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ دور درست سے آتے ہیں سفر کر کے آتے ہیں دعائیں لیتے ہیں اور ماشاءاللہ شہزادہ حضور بڑی شفقت فرماتے ہیں دم بھی فرماتے ہیں مناظر ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں تو ہمیں بھی اپنے بدھرگوں کی بارگاہ میں حاضریت دیتے رہنا چاہیے دعائیں لیتے رہنا چاہیے الحمدللہ بڑی برکتیں ملتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان بدھرگوں کے صدقے ہماری بہت ساری پریشانیہ دور فرما دیتا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا غیبی طور پر الحمدللہ ہمارے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالی ہمارے جانشین اتار کو الحمدللہ اللہ تعالی ان کو سلامت رکھیں آفیت و سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرمائیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رضوی زیائی دامد بلقاتم العلیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم رکھیں آلی اتار کی اللہ پاک حفاظت فرمائیں مٹے مٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولز کی جانب دیکھتے ہیں کہ مارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں قولز چلا دیجئے گا میرا نام محمد تیمور اتاری ہے میں زیلہ میاں والی سے عرض کر رہا ہوں میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے ان کا نام ہے رضیہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے ایس بی بی وہ اکثر دنبار راتیوں کا استخارہ کر کے جواب اشارت فرما دی انشاءاللہ مزید قولز چلا دیجئے گا میرا نام رفیق ہے اور میری والدہ کا نام شریفہ ہے اور یارہ سال سے بچہ نہیں ہو رہا ہے اور جو نا ہم استخارہ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ مزید قولز چلا دیجئے گا میرا نام خالج والدہ کا نام آمنہ بی بی بیمار رہتا ہوں بریڈ ٹیش بہت آگے ہو اس کے لئے کوئی وضیفہ اور رسک نارا اللہ پاک آسانی فرمائیں انشاءاللہ روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں مزید قولز چلا دیجئے گا میرا نام ساجز محمود اتاری ہے اٹک کے شعر حضروں سے بات کر رہا ہوں میں نے اپنی وائف کے لئے استخارہ کروانا ہے ان کا نام شازیہ بی بی ان کی والدہ کا نام نظیم اختر ہے ان کو کافی عرصے سے سانس کی بیماری ہے کوئی دوحانی علاج بھی بتا دیجئے اور ان کا استخارہ کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ مزید قولز چلا دیجئے گا میری ہمشیرہ ہے وہ اس کا بیٹھے بیٹھے سانس قراب ہو جاتا ہے اس کا نام صوبیہ ہے والدہ را نام شمی مختر ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے اور استخاروں کے حوالے سے بھی قولز تھی استخارے آپ فرما لیجئے پہلے یہ ہمارے ان اسلامی بھائی کے لئے روحانی علاج بتائیں ان کی ہمشیرہ ہیں بڑی بیٹھے بیٹھے ان کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے سانس ان کا اٹکنا شروع ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے کوئی ایسا وضیفہ ارشاد فرمائے کہ طبیعت بہتری کی طرف آئے ان کی اللہ ازوجل ان کی ہمشیرہ کو شفا کاملہ عجلہ نافعہ عطا فرمائے میرے شیخ طریقت امیرِ علی سنت کی مایاناز کتاب مدنی پنسورہ اس کے صفحہ نمبر دو سو سیتالیس پر آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے یا مؤمنوں یا مؤمنوں یا مؤمنوں ایک سو پندرہ بار پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھ لیں اور پانی پر دم کر کے پیئیں اور مریض پر دم بھی کریں اگر خود پڑھ سکتا ہے مریض تو وہ اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ عزوجل مرض سے شفا حاصل ہوگی یعنی ان کی ہمشیرہ خود پڑھنا چاہیں تو خود بھی پڑھ سکتی ہیں خود پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر سکتی ہیں اس کا کوئی وقت مقصوص ہے کہ اس وقت میں پڑھنا ہے یا جب چاہیں جس وقت چاہیں جب چاہیں یہ پڑھ سکتی ہیں اگر وقت مقرر کر لیا جائے تو اس میں آسانی رہتی ہے یاد رہتا ہے کہ اس وقت میں یہ وظیفہ مجھے کرنا ہے اشاءاللہ وقت مقرر کر لیا جائے تو یہ بہتر رہتا ہے یاد دیہانی بھی یاد دیہانی رہتی ہے تو یہ وظیفہ یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا آپ کی ہمشیرہ اس وظیفے کو پڑھنے کا معامل بنائیں اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ تعویدات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے گا اس بیماری کے لیے الحمدللہ تعویدات مخصوص دیے جاتے ہیں اور وہ استعمال کریں آپ کے گھر والے اللہ پاک کی رحمت سے طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ اچھا بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کے جانب ہمارے حسن زیا بھائی کی قولتی بتا رہے تھے کہ کاروبار میں ان کو کافی دشواری ہو رہی ہے پریشانی کے معاملات آ رہے ہیں تو استخارہ کا انہوں نے فرمایا تھا استخارہ ماشاءاللہ آپ نے فرمایا تو کیا ان کے ساتھ معاملات آ رہے ہیں جی حسن بھئی آپ کے استخارہ کیا ہے استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے کوئی اثرات جادوبندش وغیرہ کا اشارہ ان کے ساتھ نہیں آ رہا ان کو چاہیے کہ یہ 35 بار 35 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آگز پر لکھے اور اس کو دکان میں یہ گھر میں لگا دے تو انشاءاللہ ازوجل کاروبار میں برکت ہوگی صحیح دکان میں بھی لگا سکتے ہیں گھر میں بھی لگا سکتے ہیں گھر میں بھی لگا سکتے ہیں اور بالکرد اگر دکان نہ ہو تو گھر میں لگا لیں جی گھر میں لگا لیں انشاءاللہ ازوجل برکت ہوگی انشاءاللہ ازوجل شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا اور کاروبار میں خوب برکت بھی رہے گی یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا مدنی پنسورہ میں سے آپ کو بتایا گیا مدنی پنسورہ مکتبت المدینہ سے حدیعتاً طلب فرمائے بہت سارے الحمدللہ روحانی علاج اس میں موجود ہیں تیمور بھائی کا جو مسئلہ تھا انہوں نے والدہ کی حوالے سے کہا تھا کہ والدہ ان کے اکثر بیمار رہتی ہیں تو والدہ کی حوالے سے استخارہ کیا ان کے ساتھ مسئلہ آ رہے ہیں جن کے والدہ کے استخارہ کیا ہے استخارہ میں ان کے ساتھ بیماری کا ہے کوئی جادو بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا تو ان کو چاہیے کہ یہ لا الہ الا اللہ سیونٹی سکس بار سیونٹی سکس ٹائم یہ کاغذ پر لکھ کر اس کو آب زمزم شریف سے دھو کر پلائیں اپنی والدہ کو تو انشاءاللہ عزوجل بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اچھا لا الہ الا اللہ یہ لکھنا ہے لکھیں کس چیز سے کلم سے لکھ سکتے ہیں اس طرح نہیں زافران سے لکھیں یا زردے کے رنگ سے لکھیں کیونکہ یہ بول پین یا پوائنٹر وغیرہ اس میں کیمیکل وغیرہ تو ہے اور زافران یا زردے کے رنگ سے لکھیں سیونٹی سکس ٹائم زبر زیر پیش بھی لگائیں اس میں اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے بغیر اعراب کے بھی لکھ سکتے ہیں باب وضو بھی لکھ سکتے ہیں باب وضو لکھے تو زیادہ بہتر اس کے برکتیں ملیں گے انشاءاللہ سہی ماشاءاللہ چھانس مرتبہ آپ لکھیں لکھ کر آب زمزم شریف سے دھو کر والدہ کو پلائیے انشاءاللہ آپ کی والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی مزید تعبیدات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے تعبیدات اتاریہ کے بستوں پر الحمدللہ مختلف امراض کی کارٹ بھی کی جاتی ہے آپ کارٹ کا عمل بھی کروالی جائیں اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ سو جل بہت جل آپ کی والدہ سے ہتیاب ہو جائیں گے رفیق بھائی کی قولتی بتا رہیں گیارہ سال ہو چکے ہیں شادی کو اولاد کا سلسلہ نہیں ہے یہ رفیق بھائی کا استخارہ کیا ہے تو رفیق بھائی آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ نہیں آ رہا کوئی اثرہ جادو بندش کا تو آپ اس حوالے سے تعبیدات اتاریہ کے بستے سے تعبیدات بھی لیں اور آپ اور آپ کے بچوں کے امی ہر نماز کے بعد تین سو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین سو بار پڑھیں اور اولاد کے حوالے سے دعا کریں انشاءاللہ زوجل جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے یہ تین سو مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا امیر السنت دامت برقاطم العالیہ کا رسالہ ہے جس کا نام ہے زندہ بیٹی کوئے میں پھیک دی بہت شاندار یہ رسالہ ہے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے بیٹیوں کے فضائل پر الحمدللہ زوجل بہت سارے احادیث مبارکہ اس رسالے میں موجود ہیں یہ آپ پڑھیں اور حصول اولاد کے لئے اور بھی بہت سارے وضائف روحانی علاج اس رسالے میں آپ کو مل جائیں گے مکتبت المدینہ سے حدیعتاً طلب فرما سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مختلف زبانوں میں الحمدللہ عزوجل یہ رسالہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور مکتبت المدینہ سے بھی حدیعتاً طلب فرما سکتے ہیں یہ جو آپ کو وضیفہ بتایا گیا یہ بھی اس رسالے میں موجود ہے اچھا اس کے بعد ہمارے ساجد بھائی کی قولتیں انہوں نے ہمشیرہ زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کا بھی سانس کا مسئلہ رہتا ہے سانس خراب ہو جاتی ہے استخارے کا فرما رہے تھے استخارہ آپ نے فرمایا کیا ان کے ساتھ جی ان کے بچوں کے امی کا استخارہ کیا ہے تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے بیماری ہی ہے کوئی روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ یا سلامو یا سلامو اللہ پاک یا صفاتی نام ایک سو گیارہ بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ شفایاب ہو جائیں گے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اور اپنے طبیب سے بھی اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے اللہ پاک شفا عطا فرمائیں اور تعویدات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے الحمدللہ جن کے ساتھ یہ دماء کا مسئلہ ہو یا سانس کا مسئلہ ہو سانس اکھڑتا ہو اٹکتی ہو یا جن کو ڈسٹ الرجی وغیرہ ہوتی ہے تو اس طرح کی امراض کے لئے الحمدللہ تعویدات اتاریہ کے بستوں پر مقصوص ایک تعوید دیا جاتا ہے آپ وہ حاصل کیجئے فی صبی اللہ الحمدللہ تعویدات دیے جاتے ہیں اور دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار سنت اپراہ اشتماع ہوتا ہے ہفتے کو اس کے بعد بھی تعویدات اتاریہ کا بستہ لگتا ہے ہفتہ وار اشتماع میں شرکت کر کے آپ تعویدات حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ازوجل یہ بیماری دور ہو جائے گی اچھا ایک بات ذہن نشین فرمالی چیئے گئے بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھی ہے کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا مٹے مٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینلن کے ناظرین آپ کی قولز کی طرف بڑھنے سے قبل ارز کرتا چالوں کہ الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ عام ملاقات کا سلسلہ جاری ہے مناظر رحمہ الحمدللہ مدنی چینل کی اسکینلن پر براہ راست الحمدللہ ملاحظہ کر رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں جانشین اتار شہزادہ حضور الحاج عبید رضا اتاری مدنی سلمہ البارکی الحمدللہ کثیر عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ موجود ہیں برد کو بھی شہزادہ حضور عام ملاقات فرماتے ہیں اور الحمدللہ آج سے بروز اتوار انشاءاللہ عام ملاقات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے یوں ہفتے میں دو دن انشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ ہوا کرے گا خوش نصیب عاشقان رسول الحمدللہ ملاقات کی سعادت حاصل کر سکیں گے بروز اتوار بروز بود دو دن ہفتے میں انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عام ملاقات کا سلسلہ ہوا کرے گا دیکھیں ماشاءاللہ کسیر عاشقان رسول اس وقت موجود ہیں عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں اس امید پر حاضر ہوتے ہیں کہ بدرگوں سے دعائیں کرائیں گے اور دم کروائیں گے تعوید حاصل کریں گے الحمدللہ عزوجل شہزادہ حضور بڑی شفقت فرماتے ہیں دم بھی فرماتے ہیں کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی زیارت نصیب فرمائیں بدرگوں کے دامن سے ہمیں شاہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ پاک انگسایا ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرمائیں عام ملاقات کا الحمدللہ سلسلہ جاری اور ساتھ ساتھ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ بھی ماشاءاللہ جاری ہے آپ کے کالف لی جا رہی ہیں استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں تو اگر آپ استخارے کروانا چاہتے ہیں روحانی علاج آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ نمبر آپ کے سامنے ہیں کالز کیجئے انشاءاللہ سواجل آپ کے کالز کو بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کے جانب دیکھتے ہیں کہ مدنی شنل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اگر کسی اسلامی بہن کے چہرے پر بار ہوں تو اس کا کیا روحانی علاج ہے انشاءاللہ مزید کالز چلا دیکھیں گا میرا نام سوہیل احمد ہے اور میری والدہ کا نام نوشین اختر ہے میں جو بھی کام کرنا چاہتا ہوں جیسے نوکری وغیرہ کچھ بھی تو مجھے کسی کام میں بھی کوئی کامیابی نہیں ملتی کہیں پر بھی کوئی کام نہیں ہوتا تو پلیز میرا استخارہ کر کے مہربانی فرما کے بتا دیں انشاءاللہ سوہیل احمد بھائی مزید کالز چلا دیجئے گا میرے دو بیٹے ہیں دونوں بیمار رہتے ہیں ان کی والدہ کا نام سائبہ بیٹے کا نام عبداللہ اور محمد حبیباللہ ہے انشاءاللہ سوہیل مزید کالز چلا دیجئے گا میرے سوال ہے کہ میں جب بھی کوئی چیز یاد کروں یا کوئی سنوں تو میرے ذہن میں نہیں رہتی دماغ میں نہیں رہتی بھول جاتی ہے پھر میرے دماغ بہت کمزور ہے کوئی بھی سبق یاد کریں تو بھول جاتا ہے اس وقت یاد رہتا ہے پھر بعد میں بھول جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی رحانی علاج بتا دیجئے انشاءاللہ سو جل رحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں مزید کالز چلا دیجئے گا میری بیگم کا نام ہے پوزیہ کی والدہ کا نام ہے عابضہ پروین اور مسئلہ یہ ہے کہ میری بیگم بہت بیمار سے مار رہتی ہیں ڈاکٹروں کے ریپورٹ بغیرہ کرواتے ہیں تو صحیح آتی ہے اور گھر میں بھی بڑی پریشانیاں رہتی ہیں ریس کی تغییر ہوئی بھی ہے اللہ پاک آسانی فرمائے رس کے حلال میں برکتیں عطا فرمائے آپ کے گھر والوں کو شفاہ عطا فرمائے انشاءاللہ سو جل استخارہ کرواتے ہیں آپ کے گھر والوں کا اور رحانی علاج بھی انشاءاللہ سو جل آپ کو بتائیں گے پریشانیوں سے نجات کا مزید قول شلا دیجئے گا جو ہے ہار کا مسئلہ ہے دو سال سے محمد اقبال ان کا نام ہے والدہ کا نام عام نبی بی ہے ان کا استخارہ کروانا ہے یہ دل کا مسئلہ ہے دو سال سے تو میڈیشن کھاتے رہے تو صحیح ہے ایک تائم بھی نہ کھائیں تو پھر ویسے طبیعت ہو جتی ہے اللہ پاک امراض قلب سے دل کے امراض سے شفاہ عطا فرمائے انشاءاللہ اس حوالے سے روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے آپ فرما لیجئے روحانی علاج کی حوالے سے بھی قول تھی ایک مدنی منی کی قول تھی اگر کسی اسلامی بہن کے چہرے پر بال ہوں تو اس سے نجات کا کوئی وظیفہ کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائے اس کے لیے بڑا پیارا میرے شیخ طریقت امیرہ علیہ سنت نے ایک روحانی علاج تحریف فرمایا ہے مدنی پنسورہ میں یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو یہ تین بار اول و آخر تین تین بار درود پاک پڑھ لیں اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جن جدہ بال ہیں وہاں پر چہرے پر پھیر لیا کریں تو انشاءاللہ زوجل اس سے نجات حاصل ہو جائے یا رقیبو تین مرتبہ پڑھنا ہے تین بار پڑھ تین مرتبہ اور اول و آخر درود پاک تین تین بار پڑھ دن میں کتنی مرتبہ یہ عمل کیا رہے ہیں یہ ہر نماز کے بعد کرنا چاہے تو کٹ سکتی ہیں نہیں تو روزہ نہ ایک مرتبہ تو ضرور کریں یا رقیبو راق قوف نکتوں والا قوف یا رقیبو یہ اول و آخر تین تین بار درود شریف پڑھ کر آپ یہ وضیفہ پڑھیں تین مرتبہ اور ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیر لیں انشاءاللہ سبجل شفا حاصل ہوگی اچھا اسی طرح روحانی علاج کے حوالے سے یہ ایک اور قول آئی تھی کہ حافظہ کمزور ہے جب بھی سبق یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں اور ذہن مضبوطی کی طرف نہیں آ پا رہا ہے اس کے لئے پنجگانہ نماز کی پابندی کریں اور جیسے ہی فرض نماز کے فوراں بعد اپنا دانہ ہاتھ سر پہ نماز کے بعد اپنا دانہ ہاتھ جی جی اور اول آخر تین بات رود پاک پنے اور گیارہ بار یا قوییو یہ پہلیا کریں تو انشاءاللہ عزوجل حافظہ مضبوط ہوگا حافظہ مضبوط ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وہ اسباب جن کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے ان اسباب سے بھی بچنے کی ہم کوشش کریں اچھا اسی طرح آپ نے کہا تھا کہ سبق یاد کرتا ہوں یاد نہیں ہو پاتا تو دیکھیں ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ جب ہم سبق یاد کریں تو ہماری دیگر چیزوں میں مصروفیات نہ ہو دیگر چیزوں کی طرف بھی ہمارا ذہن نہ لگا ہوا ہو ہم سبق یاد کرنے بیٹے ہیں تو ہمارا بس ایک ہی کام ہوگی مجھے سبق یاد کرنا ہے دیگر چیزوں کی طرف بھی دیگر کاموں میں بھی ہم مصروف رہیں گے سبق یاد کر رہے ہیں تو دوسرے سے بات بھی کر رہا ہے سبق یاد کر رہا ہے تو موبائل میں بھی لگے ہوئے ہیں تو اسے کیسے سبق یاد ہوگا تو بالکل توجہ خالی سطن ہماری توجہ سبق کی طرف ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ ذہن تیز کرنے کا جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا حافظہ مضبوط کرنے کا جو روحانی لاج بتایا گیا اس پر بھی عمل کیجئے اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا اچھا بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کے جانب ہمارے سوہل بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ نوکری میں ان کو کامیابی نہیں مل پاری جوب کے لیے جاتے ہیں ملازمت کے لیے کہیں جاتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے تو کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں تو استخار آپ نے فرمایا جواب بھی ارشاد فرمائی اور کامیابی کا وظیفہ ارشاد فرمائی اللہ پاک ان کو جلد رزق حلال عطا فرمائے سوہل بھی آپ کے استخارے کیا ہے استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے کوئی اثرات جادبندش وغیرہ نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ آپ غیر مقروح وقت میں دو رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا لطیفو یا لطیفو 182 بار ون اٹو ٹو ٹائم پڑھیں اور اپنے رزق حلال اور آسان ملازمت ملنے کے لیے دعا کیجئے انشاءاللہ ضوجہ جد ہی آسان ملازمت مل جائے گی اچھا یعنی دگر بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں جو بیچارے بے روزگار ہیں جن کو جوب نہیں مل پا رہی ہیں وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں یا صرف ان کے لیے ہیں جنہوں نے کول وہ بھی عمل کر سکتے ہیں انہوں نے کول کے اس لیے ان کا نام لے لیا دنہ دیگر اسلام بھائی بھی کر سکتے ہیں تو جیس طرح ہمارے اسلامی بھائی قول کرتے ہیں مسائل بتاتے ہیں تو اگر وہ مسئلہ مدنی چلین کے ناظرین آپ میں سے بھی اگر کسی کے ساتھ ہیں تو آپ بھی اس وضیفے پر عمل کر سکتے ہیں اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں اور یہ جو آپ کو بتایا گیا ملازمت ملنے کا عمل یہ امیر السنت دامت برقادم العلیہ کا رسالہ چھڑیا اور اندہ صاحب اس میں لکھا ہوا ہے آپ اگر ابھی یاد نہ ہو سکا ہو تو اس میں سے بھی آپ پڑ سکتے ہیں گولام حسین بھائی کی قولتی ہیں ان کے دونوں بچے بیمار ہیں دعا بھی فرما دیجئے دونوں بچوں کے لئے اللہ پاک شفاہ عطا فرمائے اور استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا دونوں بچوں کا استخارہ کیا آپ نے کیا مسئلہ آ رہے ہیں اللہ پاک ان دونوں مدرموں کو شفاہ کاملہ صحت نافیہ عطا فرمائے ان دونوں کا استخارہ کیا ہے تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے کوئی ایسا اثرات وغیرہ کا معاملات نہیں ہے تو ان کو چاہے کہ یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ساٹھ بار پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں تو انشاءاللہ عزوجل نظر بد کا جو اثر ہے یہ جاتا رہے گا اور نظر سے حفاظت کے لئے آپ تعبیداتی اتاریہ کی بستے سے بھی رابطہ کریں اور انشاءاللہ عزوجل تعبیداتی اتاریہ کی برکت سے نظر بستے بھی حفاظت رہے گی وقتاً فوقتاً نظر بھی اتارتے رہا کریں بچوں کی ہم چاہتے ہیں نا بچے بچوں کو نظر بد نہ لگیں تو اللہ والوں کی نظروں میں دے دیا جائیں میرا مدنی مشفرہ ہے غلام حسین بھئی اگر بچوں کو آپ نے مرید نہیں کروایا نا تو آپ امیر السنت دامت برقاتم العالیہ کے ذریعے حضور غصفاق رحمت اللہ تعالیٰ کا مرید بنوا دیجئے اور اس کا طریقہ بھی سماعہ فرما لیجئے میارز کرتا ہوں مرید ہونے کے لیے مدنی چینل کی سکرین پر بھی آپ یہ ملاحظہ کر لیں گے امیر السنت دامت برقاتم العالیہ اگر مرید بننے کے لیے ہاتھ و ہاتھ چاہیں تو اپنا نام اپنی عمر اور مکمل ایڈریس اس نمبر پر میسج کر دیجئے 03212626112 03212626112 تو تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ آپ کو کنفرمیشن کا ریپلائی بھی محصول ہو جائے گا اور اگر آپ کا ایڈریس مکمل ہوا تو مجلس مکتوبات و تعبید آتے اتتاری کے طرف سے انشاءاللہ آپ کے لیے مکتوب اتتار انشاءاللہ وہ بھی آپ تک پہنچ جائے گا شجرہ شریف بھی انشاءاللہ آپ کو پہنچ جائے گا آپ پڑھئے گا انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا تو اس نمبر پر آپ چاہیں تو اپنا بھی نام لکھ کر بھیج سکتے ہیں اپنے بچوں کو مرید کروانا چاہیں تو ان کا نام بھی آپ لکھ کر یہ بھیج دیجئے نام عمر اور مکمل ایڈریس یہ لازمی لکھئے گا تاکہ مکتوبات اتتاری ابھی آپ تک آپ کے ایڈریس پر پہنچ جائے جائیں اچھا اسی طرح استخارے کے حوالے سے یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قولتیں انہوں نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ کافی بیمار رہتی ہیں گھر میں کچھ پریشانیاں بھی ہیں اچھا ان کے گھر والوں کی ریپورٹ یہ ساری کے لیے لیں ان کے ساتھ مسئلہ ہے استخارے کیا ان کا استخارے میں تو وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے ان کے ساتھ کوئی اثرات جادو بندش وغیرہ کے اس طرح کا اشارہ نہیں آ رہا اس حوالے سے میرے شیخ ہے طریقت امیر علیہ السنت کے رسالہ چڑیا اور اندہ صاحب کے صفحہ نمبر تیس پر ایک وظیفہ ہے کہ اگر گھر میں بیماری اور غربت اور ناداری نے بسیرہ کر لیا ہو تو بیلا ناغہ سات روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو ایک سو بارہ بار پڑھ کر دعا کیجئے انشاء اللہ عز و جل بیمارے تنگ دستے اور نادارے سے نجات حاصل ہوگی انشاء اللہ عز و جل یہ آپ چاہئے تو آپ پڑھ لیں آپ کے زوجہ اگر پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ لیں ہمارے دیگر مداری چینلل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں اگر ہمارے گھروں میں بھی اس تنہاں کا مسئلہ ہے کہ تنگ دستی کا معاملہ ہے یا آپس میں اگر پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں کشیدگیاں ہو جاتی ہیں لڑائی جھگلی ہو جاتے ہیں برکت نہیں ہوتی اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہم بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں اللہ پاک کے یہ مبارک صفاتی نام یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یہ صفاتی نام یہ پڑھنے کا معامل بنائیں انشاءاللہ عزوجل گھر کی بیماریاں دور ہوں گی پریشانیاں دور ہوں گی اور ساتھ ساتھ ہم توبہ اور استغفار کو مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنے اپنے لازم کریں استغفار کی ہم قسرت کریں صلاة و توبہ پڑھیں اللہ پاک کے بارگاہ ہمیں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی چاہیں انشاءاللہ عزوجل کرم ہوگا وقتن فوقتن ہم اپنا اپنے گھر والوں کا بچوں کا صدقہ بھی نکالتے رہیں انشاءاللہ عزوجل صدقے کے برکت سے بھی بیماریاں پریشانیاں قرصداریاں دور ہوں گی اور ایک بات سے ہن نشین فرمالی چیئے گا بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استغفار کیے گئے حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استغفار سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا بڑھتے ہیں مسئل آپ کی قولز کے جانب آپ کی قولز کی طرف بڑھنے سے قبل ایک بار پھر ارس کرتا چلو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کناچی میں جانشین اتار شہزادہ حضور الحاج عبید رضا اتاری مدنی صلی اللہ الحمدللہ کسیر عاشقان رسول سے ملاقات فرما رہے ہیں کسیر عاشقان رسول دور دراز سے ماشاءاللہ سفر کر کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہوئے ہیں اور بدھ کو بھی ملاقات ہوتی ہیں اب سے الحمدللہ اتوار کو بھی ملاقات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے سعادت مندی عاشقان رسول کے لئے ہم سب کے لئے ہیں الحمدللہ ہفتے میں دو مرتبہ ملاقات کی سعادت حاصل کر سکیں گے لوگ دور دراز سے آتے ہیں سفر کر کے آتے ہیں اس امید پر آزر ہوتے ہیں کہ اپنے مسائل بیان کریں گے دھوائیں کروائیں گے دم کروائیں گے اور الحمدللہ عزوجل لوگوں کو برقتیں حاصل ہوتی ہیں مسائل حل ہوتے ہیں ساتھ ساتھ الحمدللہ عزوجل یہیں تعویدات اتاریہ کا بستہ بھی لگتا ہے اور الحمدللہ عزوجل فی سبیل اللہ تعویدات اتاریہ بھی تقسیم کیے جاتے ہیں مدینی چنلل کے ناظرین ہمیں بھی اپنے بدرگوں کے دامن سے وابستہ رہنا چاہیے الحمدللہ عزوجل بڑی برقتیں حاصل ہوتی ہیں اور ان کے دعاوں کی برقت سے اور ان کے دم فرمانے کی برقت سے الحمدللہ عزوجل بیڑا پا رہا ہو جاتا ہے اعتقاد ہمارا مضبوط ہونا چاہیے یقین ہمارا کامل ہونا چاہیے انشاءاللہ عزوجل خوب برقتیں حاصل ہوں گے آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدینی چنلل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولف کے جانب دیکھتے ہیں کہ مدینی چنلل کے ناظرین ان کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخدارے کروانا چاہ رہے ہیں قول چلا دیجئے گا حضورت ارضی ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا محمد عمر فضو قطاری ان کی والدہ کا نام اسائمہ ہے وہ نام بہت زیادہ شرابتیں حد سے زیادہ تو باز نہیں آتا بہت محبت پیش آتے ہیں یہ استحارک ہونا کیا کوئی شریعت جناعت کا یہ کوئی حمل دکھل ہے کی نہیں اور مجھے بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے میرا نام محمد عمر فضو قطاری والدہ کا نام خرشید بھی تھی اللہ پاک آسانی فرمائیں انشاءاللہ بچے کا بھی آپ کا بھی اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں مزید قول چلا دیجئے گا میرا نام محمد احمد عمر میری والدہ کا نام خالدہ ہے اور ان کے دونوں جو چانگیں وہ چال نہیں سکتے ان کو بہت دردت ہی ہے شاید موروں کو اللہ پاک شفا عطا فرمائیں صحت اندرستی عطا فرمائیں روحانی علاج انشاءاللہ سمجھے آپ کو بتاتے ہیں مزید قول چلا دیجئے گا میرا نام احمد علی اطاری میں گزارے طہب سرگوزہ سے بہت دو پیارے اسلامی بھائی میں نے اپنی پپو کا استخارہ کروانا ہے دو ماہ سے کافی بیمار ہے اور میری پپو کا نام بشرا اطاریہ ہے اور ان کی والدہ کا نام غلام فاطمہ کوئی شوانی علاج بھی کھا دیا اللہ پاک شفا عطا فرمائیں انشاءاللہ اسخارہ بھی کرباتے ہیں روحانی علاج انشاءاللہ بتاتے ہیں مزید قول چلا دیجئے گا میرا نام عمر رسول ہے والدہ کا نام امینہ بھی بھی ہے کاروبار کے سسلے میں میں اپنا کروانا چاہ رہا ہوں کاروبار میں بہت زیادہ بندش ہے روزی میں بندش ہے اللہ پاک آسانی فرمائیں رزق حلال میں برکتی اطا فرمائیں اور حلال و آسان لزگار بقدر کفایت اطا فرمائیں انشاءاللہ روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے اور اسخارہ بھی آپ کا بھی کرواتے ہیں مزید قول چلا دیجئے گا میری والدہ کا نام ساہتہ پروین ہے اور ان کی والدہ کا نام فیاس بیگم ہے میری والدہ کو بہت مہدے میں تکلیف راتیہ اور سانس کی ان کے لئے کوئی استخارہ کرے اور روحانی علاج بتا دی انشاءاللہ مزید قول چلا دیجئے میرا نام حسد بن اتھر ہے والدہ کا نام مسلمہ کاثن ہے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے چار مہینے سے میری جوب نہیں ہے اور تقریبا ہر ڈیرڈ دو سال کے بعد میری جوب چلی آتی ہے مجھے بہت پرابلم میں ہوئیاتا ہوں گھر کی گرفتے کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے کبھی بائی اس کا کبھی بچوں کا کبھی میرا بیماری کی شکل میں کسی اور صورت میں لیکن مستقل پرابلم میں ہوں میں مستقل پندرہ سولہ سال سے اللہ پاک آسانی فرمائے آپ کی جملہ پریشانی عدور فرمائے صدبہ اس سے خارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج انشاءاللہ سبجل آپ کو بتاتے ہیں مزید قول چلاتی چاہئے محمد دجاز میرا نام ہے اور والدہ کا نام ہے عرشہ بے گم تو میرے ساتھ یہ پرابلمہ میں جناب کے اچانک مجھے ایسے میرے جان پوری کامپنا شروع ہو جاتی ہے اور گیس میدے میں اتنا شدید یک بم بن جاتا ہے اور بلیڈ پیشر اسے بہت آئی ہو جاتا ہے پہنچ مجھ کے بعد بلکل ٹھیک ہو جاتا ہوں تو مربانی کر گئی ہے مجھے بتائیں کہ یہ کیا میرے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہو رہا ہے یا کوئی بیماری ہے اللہ پاک آپ کو شفاعتا فرمائے سیحت تندرسی نصیب فرمائے انشاءاللہ سبجل استخارہ کروا کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں استخاروں کے حوالے سے بھی کافی قولز ہیں روحانی علاج کے حوالے سے یہ ایک قول ہمیں آئے تھی احمد بھائی کی کہ انہوں نے والدہ کی حوالے سے کہا تھا کہ دونوں ٹانگ میں کافی ان کے تکلیف رہتی ہے چل نہیں پاتی تو دعا بھی فرما دیجئے ان کی والدہ کے سیحتیابی کے لیے اور کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے کہ ٹانگوں میں قوت پیدا ہو طاقت پیدا ہو چلنا شروع کر دیں اور تکلیف دور ہو جائے اللہ عزوجل ان کی والدہ کو شفاء کاملہ آجلہ نافعہ عطا فرمائے میرے شیخ طریقت امیرِ علی سنت کی معایناس کتاب مدنی پنسورہ اس کے صفحہ نمبر دو سو اٹھاون پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں اُٹھتے بیٹھتے چلتے پھلتے پڑھتے رہیے اور جس جگہ درد ہے وہاں دم بھی کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل جو ٹانگوں کی تکلیف ہے درد ہے وہ انشاءاللہ اس کی برکت سے جاتا رہے گا جاتا رہے گا یقیناً آپ نے روحانی علاج سماعت فرما لیا ہوگا آپ اپنی والدہ کے لیے چاہے تو آپ خود پڑھ کے دم کر دیں آپ کے والدہ خود یہ وضیفہ پڑھ سکتی ہوں تو آپ کے والدہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر کے ٹانگوں پر دم کریں ہمارے دیگر مدانی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں جن کے ٹانگوں میں تکلیف رہتی ہو گھٹنوں میں درد رہتا ہو تو وہ یہ وضیفہ پڑھیں انشاءاللہ سو جل اللہ پاک کی رحمت سے تکلیف جاتی رہی کہ شفا حاصل ہوگی استخاروں کے جوابات کے جانے بڑھتے ہیں استخارے اپنے فرمالی ہوں گے ہمارے احمد علی بھائی کی قول تھی انہوں نے اپنی پھپو کی حوالے سے کہا تھا کہ دو ماہ ہو چکے ہیں کافی بیمار ہیں تو استخارے کی حوالے سے انہوں نے کہا تھا جن کے استخارے کیا ہے استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے کوئی روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کو چاہئے کہ یہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سلام یا سلام اور ساتھ ساتھ تعویداتی اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے الحمدللہ مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر تعویداتی اتاریہ کے بستے لگتے ہیں اور فی سبیللہ تعویدات دیے جاتے ہیں آپ حاصل کیجئے انشاءاللہ تعویداتی بیماری دور ہو جائے گی گلام رسول بھائی کی قولتی بتانے کہ کاروبار میں بندش کا معاملہ ہے اب یہ تو ظہر تھی بات استخارہ کر کے ہی پتہ چل پائے گا استخارہ آپ نے فرمایا کہ واقعی بندش ہیں ان کے ساتھ نہیں ان کے استخارہ کیا استخارہ میں تو ایسے کوئی بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے نظر بد کا آ رہا تو اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے اپنے رسالے چڑی اور اندہ صاحب میں کہ یا باستو یا باستو ایک سو بار نمازِ چاشت کے بعد پڑھ لیجئے انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ اچھا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے طور پر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میری کاروبار میں کسی نے بندش کروا دی کام تھوڑا اوپر نیچے ہوا اور یا نہیں چل پایا صحیح طرح سے تو ہم فیصلہ کر لیتے ہیں فوراں کہ بندش ہو چکی ہے کسی نے بندش کروا دی یا کسی نے جادو کروا دیا ہے بعض اوقات یہ ہمارے ذہنوں کی بندش ہوتی ہے تو یہ تو دہریتی بات استخارے سے ہی پتہ چل پاتا ہے کہ بندش ہے یا نہیں باقی دیکھیں ہمیں ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے بعض اوقات کاروبار میں کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے تو کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے ہم سب سے بڑا جو وضیفہ مدانی چینل کے ناثرین رسک میں برکت کا وہ ہے فراہیز کی پابندی نمازوں کی پابندی ہو ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو اب دیکھیں اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور نمازوں کی پابندی کریں پنچ وقتہ نماز با جماعت ہم صفحے اول میں ادا کریں یہ جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے گئے یہ بھی ہم اپنے معاملات میں شامل کریں اور ہماری اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں توبہ اور استغفار کو ہم اپنے اوپر لازم کریں وقتاً فوقتاً استغفار کی کسرت کرتے رہیں صبح شام بلکہ ہمیں استغفار کی کسرت یہ کرتے رہنا چاہیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا ہر تنگی سے اسے راحت اطاف فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق اطاف فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا ذہن نصیف صلاة و تعبہ پڑھیں مدنی نامات کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہوگو ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین اب دیکھیں ذہنی طور پر قلبی طور پر الحمدللہ ہماری زندگی میں ایک سکون آ جائے گا اتمنان آ جائے گا اور الحمدللہ پرسکون ہو جائیں گے انشاءاللہ باقی جو وضائف آپ کو بتائے گئے اس کے مطابق عمل کیجئے خوب برکتیں حاصل ہوں گے ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قلتی والدہ کی حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ میدے میں ان کے تکلیف رہتی ہے اور سانس کا بھی ان کو پرابلم رہتا ہے گیز کا بھی مسئلہ ہے تو استخارہ ان کو چاہیے کہ یہ اللہ پاک یہ صفاتی نام یا عظیم یا عظیم سات بار پڑھیں اول آخر تین تین بعد درودہ پاکستان پانی پہ دم کر کے اپنی والدہ کو دے تو انشاءاللہ جو پیٹ میں یا میدے میں تکلیف گیس وغیر ہے یہ ختم ہو جائے گی اجاز بھائی اسی طرح کا مسئلہ وہ کیا رہے تھے کہ اچانک بیٹھے بیٹھے بتا نہیں کیا کپکپاہت تاری ہو جاتی ہے میدہ بھی خراب رہتا ہے اور ایک دم بیٹ پریشر جو ہے نا ان کا ہائی ہو جاتا ہے تو اب انہوں نے کہا تھے کہ استخارہ کر کے بتا یہ کیا مسئلہ ہے کوئی روحانی طور پر میرے ساتھ مسئلہ تو نہیں اور پھر ہوتا یہ کہ پانچ منٹ کے بعد طبیعت بہتر ہو جاتی ہے جی ان کا استخارہ ان کا بھی کیا ہے ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں آرہا بیماری کا اشارہ آرہا تو جو وظیفہ ارز کیا ہے تو یہ وظیفہ یہ بھی اسلام میں پڑھیں یا عظیم ہو سات بار سات مرتبہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے دم کریں انشاءاللہ بہتری ہوگی بہتری ہوگی تابیداتی اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے بلیٹ پریشر کی حوالے سے ارز کرتا ہے چلوں کہ جن کا بلیٹ پریشر ہائی ہوتا ہو یا لو ہو جاتا ہو باوضو یہ رہا کریں جب بھی بلیٹ پریشر ہائی ہو یا لو ہو اب وضو بنا لیجئے وضو بنانے کے بعد آپ بلیٹ پریشر چیک کریں لازمان کم ہوگا الحمدللہ وضو کی اتنی برکتیں جو ہمارے پریشان حال اسلامی بھائی ہیں تو وہ بھی کوشش کریں کہ باوضو رہنے کی عادت بنائیں الحمدللہ باوضو رہنے کی بھی اپنی برکتیں بہت ساری پریشان مصیبتیں یہ دور ہو جاتی ہیں مصیبتوں سے الحمدللہ حفاظت ہو جاتی ہیں وضو کی برکت سے اور ساتھ ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں مدنی چینل کے ناظرین ماہِ رجب کی برکتیں الحمدللہ عاشقانِ رسول یہ حاصل کر رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں ذہن نصیب ہمارا بھی مدنی قافلے میں سفر ہو ماہِ رجب میں ہو تو الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت سے بھی بہت ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں مدنی بہارے الحمدللہ ملتی ہے بتاتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا میں نے مدنی قافلے میں سفر کیا وہاں جا کے دعا کیا الحمدللہ میرا مسئلہ حل ہو گیا اچھا میرا فلاں گھرگا فرد بیمار تھا میں نے مدنی قافلے میں سفر کیا اس نیت سے گیا کہ وہاں جا کے دعا کروں گا تو الحمدللہ عزوجل گھر آیا تو طبیعت بہتر ہو گیا تو ماشاءاللہ بڑی پرکتیں حاصل ہوتی ہیں تو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کریں مضبوط اعتقاد کے ساتھ یقین کامل ہو اللہ کی رحمت سے دیکھیں انشاءاللہ عزوجل بڑے فوائد و سمرات اس کے ہمارے سامنے آئیں گے اچھا ایک بات ذہن نشین فرمالے جیئے گا بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھی کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا مزید کچھ قولز بھی شامل کریں گے ایک بار پھر عرض کرتا چلوں ماشاءاللہ یہ مناظر ہم روح پرور مناظر پرکیف مناظر الحمدللہ ملاحظہ کر رہے تھے عام ملاقات کے اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کناچی میں الحمدللہ عام ملاقات کا سلسلہ جاری ہے کسیر عاشقان رسول الحمدللہ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں اور ملاقات کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اس وقت الحمدللہ جان عشین اتار شہزادہ حضور الحاج عبید رضا اتاری مدنی سلم مل باری الحمدللہ ملاقات کر رہے ہیں اور عاشقان رسول الحمدللہ ان کی ایک تعداد ہے جو اس وقت عالمی مدنی مرکز فیسان مدینہ میں موجود ہے تو پہلے بدھ کے دن ملاقات ہوا کرتی تھی اور اب الحمدللہ اتوار کو بھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اب انشاءاللہ حفتے میں دو دن ملاقات کی سعادت حاصل کر سکیں گے اور ہمارے مدنی شنیل کے ناصرین بھی چاہے تو عالمی مدنی مرکز فیسان مدینہ ملے اسلامی بھائی تشریف لائیں دیکھیں ماشاءاللہ ایک تعداد ہے ایک حجوم اسلامی بھائی ہوگا ماشاءاللہ اس سے کے گناہ تعداد تو بہار بھی ہوگی آتے ہیں ماشاءاللہ برکتیں حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے ہمیں اپنے بدرگوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں آئیے مدینی چینل کے ناظرین مزید کچھ کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدینی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخدار کروانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ مزید کل چلا دیجئے مہور حاجی اسماعی حاجی مریم میں مکان بیچنا چاہ رہا ہوں میرا مکان فروخت نہیں ہو رہا ہے کب کافی لوگ آکھتے دیکھ یہ کیا مسئلہ ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں ندیم بھائی کا استخدار فرما لیجئے اگر مکان فروخت نہ ہو رہا ہو ایک تعداد مدنی چینل کے ناظرین میں اسے بھی ہو سکتے ہو جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو کہ ہم اپنا گھر بیچنا چاہ رہے ہیں مکان فروخت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن مکان نہیں بگ پا رہا مرئی اسماعی بھائی کی قول آئی بتائیں ہے سوال سوال ایسا وضیفہ مکان پر دم کرتے تو انشاء اللہ زوجل اس کی برکت حاصل ہوں گی اور جلد مکان بگ جائے گا یعنی سمان ہے کوئی گاڑی ہے کوئی بھی گھر وغیرہ ہے اگر اس کو بگ وانا ہو تو یہ دعا پڑھ لیے سورہ یوسف پارہ تیرہ اور اس کی آیت نمبر اسی یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سمان یا گاڑی پر دم کر دیجئے انشاء اللہ زوجل سمان گاڑی گھر وغیرہ جلد فروخت ہو جائے گا یعنی جن کو گھر بیچنا ہے گھر نہیں بیپار تو یہ آیت پڑھ دم کر دیں جن کو گاڑی بیچنی ہے گاڑی نہیں بیپار تو یہ آیت رسالے کا کیا نام ہے چڑیا اور اندہ چڑیا اور اندہ مدنی چینل کے ناظرین یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنا سمان فروخت کرنا چاہ رہے ہیں اور سیل کرنا چاہ رہے ہیں نہیں بک رہا آپ کا تو یہ آیت قرآن پڑھ کر پارہ تیرہ پیر میں پارے کی آیت مبارکہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر اسی سورہ یوسف کی آیت مبارکہ ہے پڑھ کر دم کر دیجئے انشاءاللہ سمان آپ کا بک جائے گا آپ اپنے گھر پہ دم کر دیجئے آپ کا گھر بک جائے گا اور انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ یہ رسالہ چڑیا اور اندہ سام مکتبت المدینہ سے طلب فرما لیجئے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اور تعبیداتی اتاریہ کے بستے سے تعبیدات بھی حاصل کیجئے اس کے بھی الحمدللہ کچھ مخصوص تعبیدات دیے جاتے ہیں استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا استخارے کے حوالے سے قول کی تھی ندیم بھائی نے شادی کو نو سال ہو چکے ہیں اولاد کا سلسلہ نہیں اللہ پاک ان کو جلد ہی نیک صالح اولاد نرینہ سے نوازے بیٹی کموں میں پھیک دی اس میں امیر علیہ السلام نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ روزانہ اکتالیس بار فورٹی ون ٹائم اللہ پاک کہی ہے صفاتی نام یا اوالو یا اوالو یا اوالو اکتالیس بار پڑھیں انشاءاللہ جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے مدد چالیس دن تک چالیس دن تک عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے چالیس دن پورے ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تابعیداتی اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے الحمدللہ اس کی بڑی مدنی بہاریں ملی ہیں تابعیداتی اتاریہ کے برکت سے آپ بھی استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا ایک بات ہے نشین فرما لیجئے گا آپ بھی ندیم بھائی آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص وہ جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا مٹھے مٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پریشان حال اسلامی بھائی کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعا کریں اور دعائیں کریں ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دیتا ہوں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت اوبرا اجتماع ہر جمعیرات کو ہوتا ہے کثیر تعداد میں عاشقانی رسول الحمدللہ زمجل شرکت کرتے ہیں اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے اس دعا میں آپ شامیروں نہ جانے کس کی دعا کے صدقے کس کی آمین کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائیں ہمارا بیڑا پار ہو جائیں نہ جانے کس کی دعا کے صدقے ہماری پریشانی دور ہو جائیں ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا ہر جمعیرات کو ہوتا ہے اس میں شرکت کر کے دعائیں کریں انشاءاللہ سوال کرم ہوگا اور مدنی چینل کے ناظرین ساتھ ساتھ ہم دیکھیں اولین ہماری ترجیح یہ ہو کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں فرائض کی پابندی کریں کیونکہ سب سے بڑا وضیفہ یہ فرائض کی پابندی انشاءاللہ نماز پڑھنے کی برکت سے بھی ہماری بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی مسئیبتیں دور ہو جائیں گی مسائل حل ہو جائیں گی بالفرد اگر کوئی آزمائش آتی بھی ہے یا بیماری آ بھی جاتی ہو تو ہم اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں اور شکر ادا کریں واویلا کرنا شکوہ شکایت میں پڑھنا بلا وجہ شرعی دوسروں کے آگے بیان کرنا یوں سمجھئے کہ سارا کا سارا عجر ضائع ہو جاتا ہے جو صبر کر کے عجر ہاتھ آنے والا ہوتا ہے جو اللہ پاک کی رحمت سے عجر ہمیں ملنے والا ہوتا ہے بے صبری کی وجہ سے شکوہ شکایت کی وجہ سے وہ سارا کا سارا ثواب چلا جاتا ہے ہم اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے جو ہوگا بہتر ہی ہوگا ہم اپنا یہ ذہن بنا کے رہیں اور یہ آزمائش مسئیبتیں پریشانیاں اللہ کی رحمت سے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں اور ثواب الحمدللہ بڑھ رہا ہوتا ہے ہمیں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق اطاف فرمائے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ روحانی اللاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے اپنے مسائل بھیجنے کے لیے آپ پتہ بھی نوٹ فرمالی جئے آپ چاہیں تو اسے اڈیس پر مسائل لکھ کر پوسٹ کر سکتے ہیں سلسلہ روحانی اللاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز پیزان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی جن اسلامی بھائیوں کے استخارے نہیں کیا چاہیں تو اس نمبر پر بھی ہاتھ و ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں ہاتھ و ہاتھ استخارے کا نمبر ہے زیرو ٹو ون تری فور ایٹ فائیو ایٹ سیون ڈبل روزانہ بیس گھنٹے اس نمبر پر ہاتھ و ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے صبح نو بجے سے لے کر اگلے دن صبح پانچ بجے تک اس نمبر پر ہاتھ و ہاتھ اسلامی بھائی رابطہ کر سکتے ہیں اور اس نمبر پر صرف اسلامی بھائی رابطہ فرمائیں اسلامی بہن رابطہ نہ کریں اللہ پاک ماہِ رجب کے صدقے ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائیں یا رحمہ رحمین ماہِ رجب کے صدقے تمام بیماریاں دور فرمائیں یا رحمہ رحمین آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور فرمائیں بیماریوں سے تنگ دستیوں سے گھرے لو ناچاقیوں سے نجات عطا فرمائیں یا رحمہ رحمین جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کی اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا یا رحمہ رحمین ماہِ رجب کے صدقے ان کی بیماری قرصداری گھرے لو ناچاقی تنگ دستی بے روزگاری کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پریار زہر بے قصو مجبور کی آمین 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 بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب عاشقانِ رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں ازانِ مغرب کا وقت ہو چکا ہے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ عاشقانِ رسول متوجہ ہوں براہ راست ہونے والی ازان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر ازان کا جواب دینے کی عادت بنائیں اور دھیروں نیکیاں کمائیں مگر یہ ازان ریکارڈ شدہ ہے اس کا جواب دینا ضروری نہیں اللہ یا اکبر اللہ یا اکبر اللہ یا اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی على الصلاة حی على الصلاة حی على الفلاح حی على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ حی على صلاة اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تُو حضرت محمد صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ آتا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہم پر اپنی رحمت فرما اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے مغفرت کی بشارت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کے بعد یہ کہا تو وہ مغفرت جافتہ ہو کر اٹھے گا سبحان اللہ العظیم وبحمده لا حول ولا قوت الا باللہ ترجمہ پاک ہے عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز تعلیف مدنی پنچ سورہ کے صفحہ ایک سو انسٹھ تا ایک سو ساٹھ سے پڑھ کر مستفیز ہو سکتے ہیں آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawetislami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے اس نمبر 03148010526 یا اس ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں فیدبیک اٹ مکتبت المدینہ ڈاٹ کوم لیبلوکم ایکم احسن عملان وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتین ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسیر ولقد زینا السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر اذا القوا فيها سمعوا لها شهیقا وهی تفور تكاد تمیز من الغیر كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرُ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَاقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرُ اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رسقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبد ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يغزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن